میرے سسرال والے توہم پرستی پر یقین رکھتے تھے کالی بلی آگے سے گزر جائے تو اسے بد شگون نہیں سمجھتے بلی کے راستے کو کاٹ کر جانے کو بد قسمتی سے صبر کرتے میں جب رخصت ہو کر سسرال پہنچی تو دروازے پر گوڑے کی نیل لٹک رہی تھی مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ یہ بلا کس مقصد کے تحت ہے بعد میں معلوم ہوا کہ اسے بلاوں سے حفاظت کے لیے لٹکایا گیا تھا میری ساس نے مجھے اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جب تک دروازے کی دہلیزوں پر سرسوں کے تیل کا چھڑکاؤں نہیں کر دیا یہاں کے عجیب ہی رسم و رواج تھے اور میری ساس اس پر سکتی سے خود بھی عمل کرتی تھی اور دوسروں سے بھی کرواتی تھی میرے سسرال میں ایک اور بڑی عجیب رسم تھی کہ ساس بہو کی شکل شادی کے ساتھ دن بعد دیکھتی تھی میری حسن سے پساند کی شادی تھی نہ جانے اس نے اپنی والدہ کو کیسے اسٹریچتے کے لیے رضا مند کیا تھا ہم دونوں کی محبت بس ٹاپ سے شروع ہی تھی حسن اپنی جاب پر بس کے ذریعے جاتا تھا اور میں کالج بس وہی نظروں کا تو بادلہ ہوا تو پھر موبائل نمبر کا اس کے بعد محبت کا سلسلہ شادی تک جاب پہنچا تھا حسن نے مجھے بس یہ ہی کہا تھا میں اس کی والدہ کی مخالفت کبھی نہ کروں وہ تو ہم پرستی پر یقین رکھتی ہیں بس تم ان کے معاملات سے دور رہنا میں نے بھی کسی بھی قسم کی کوئی ایسی کوشش نہیں کی تھی شادی ہو کر میں جب وہاں پہنچی تو میرے کمرے کے باہر ہری مرچے اور لیمون داگے میں پروئے ہوئے لٹک رہے تھے میں اب تاکہ ایک بڑا گنگٹ نکالے ہوئے تھے جب مجھے حسن کے کمرے میں بٹھایا گیا میں نے تاب اللہ کا شکر ادا کیا جب حسن میرے کمرے میں آیا تھا جیسے ہی میرے کمرے کا دروازہ باندھوا تھا میں نے اپنا گنگٹ کھڑ ہی الٹ دیا مجھے یوں گرمی سے بے حال دے کر حسن مسکرانے لگا میں نے اسے گسے سے دیکھا تھا میں نے کہا اچھے عذاب نے تم نے مجھے ڈا رکھا ہے اپنے گھر کی لامانی رسموں کی وجہ سے وہ میرے پاس بیٹھ گیا کہنے لگا میں نے تم سے شادی کے لیے بڑی مشکل سے اپنی والدہ کو رازی کیا ہے اور اسی شرط پڑھ کے تم ان رسموں کو مانو گی اس لیے اممہ کے سامنے کبھی اختلاف نہ کرنا حسن نے بہت اپنا یہ سے یہ بات کہی تھی اس لیے میں نے بھی بات ختم کر دی آخر اس نے مجھ سے شادی کے لیے اپنی والدہ کو بھی تو منایا تھا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ صبح میرے لیے ایک نئی ازمائش لے آئے گی صبح اٹھتے ہی مجھے حسن نے یہ بتایا کہ ان کے خاندان میں جو بھی بہو خوبصورت ہوتی ہے اس سے اپنے پہلے بچے کی پدائش کے بعد اطلاق دلوا دی جاتی ہے یہ بات سن کر تو میرے ہوشی اڑ گئے میں حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے حسن کو دیکھ رہی تھی کیونکہ میں بہت حسین تھی میں نے کہا حسن یہ کیا رواج ہے وہ کہنے لگا بس ایسے ہی فرسودہ سے رسم و رواج ہیں اس کے خاندان میں جن کی پاسداری زبردسی ہم سے کروائی جاتی ہے پھر میرے چاند چہرے کی طرف دیکھ کر بولا میں نے اپنی ماں کو یہ نہیں بتایا کہ تم خوبصورت ہو ورنہ وہ کبھی بھی ہماری شادی کے لیے نہ مانتی میں نے یہی کہا ہے تم ذرا بھی خوبصورت نہیں ہو سن کر میں نے کہا اب کیا ہوگا سن کیا تم مجھے پہلے بچے کے بعد تلاق دے دوگے وہ کہنے لگا نہیں تم ایسا کرو کہ میری ماں کے سامنے گنگٹ نکال کے رکھنا ان سے کوئی بھی ایسا بہانہ کر دینا کہ وہ تمہارا چہرہ نہ دیکھیں وہ مجھے بہت بڑی الجن میں ڈال گیا تھا وہ تو باہر چلا گیا تھا لیکن میں بہت بڑی مشکل میں بھنس گئی تھی ایک گھر میں رہتے ہوئے بھلا یہ کب تک ممکن تھا کہ میں پڑتے میں رہتی بہرحال میں نے ایک بڑی سی چاتر لی چہرہ چھپایا اور کمرے سے باہر نکل آئی کچھ دن تو میری ساس نے کچھ نہیں کہا کیونکہ سات دن بعد اس نے میری شکل دیکھنی تھی میں سات دنوں میں یہ سوچتی رہی کہ ایسا کیا بہانہ بناؤں کہ میری ساس میرا چہرہ نہ دیکھ پائے پھر سات دن بھی گزر گئے میری ساس مجھ سے کہنے لگے کہ اپنا چہرہ دکھاؤ میں نے اب تک تمہیں نہیں دیکھا میں نے کہا امہ جی ہمارے ہاں بھی رو آ جائے کہ بہت دس سال تک شہر کے علاوہ سب مردوں عورتوں سے پڑتا کرتی ہے ورنہ ساس پر باری ہو جاتی ہے اور آپ تو ایسی رسموں کو بہت خوب مانتی ہیں اس لیے میں اگلے دس سال تک اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی بدشگو نہیں ہو جائے گی مجھے اس وقت یہی بہانہ سمجھ آیا تھا میری ساس کچھ نہ بولی کیونکہ وہ خود ان باتوں کو مانتی تھی لیکن ہر وقت مجھے شک بری نظروں سے دیکھتی رہتی ابھی میری شادی کو ایک ماہ ہی گزرا تھا کہ میرے سسرال میں ہی ایک لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی تھی وہ لڑکی خوبصورت تھی شادی کے ایک سال بعد اس نے بیٹے کو جنم دیا میں بھی اپنے شہر اور ساس کے ساتھ ان کے گاروں نے مبارک بات دینے چلی گئی لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری ساز وہاں بچے کو مبارک بات دینے نہیں بلکہ کسی اور کام سے جا رہی ہے وہاں ان کے خاندان کے بہت سے لوگ جمع تھے وہ لڑکی جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا خوبصورت تو تھی لیکن مجھ سے کم پیاری تھی لیکن اس وقت اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی مجھے لگا شاید بیٹے کی پدائش کی وجہ سے وہ ایسی زرد پڑ چکی ہے لیکن اب تو اس کا بچہ دو ماہ کا ہو چکا تھا وہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح سے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی پھر سب مرد ایک کمرے میں چلے گئے اور عورتیں اسے ہاتھ سے پکڑ کر سہن میں لے آئیں جہاں ایک کرسی رکھی تھی اور اسے وہاں بیٹھا دیا ایک ٹاب میں پانی بھرا ہوا تھا اس لڑکی کی ساس نے اس ٹاب میں تازہ گلاب کی پتیاں ڈالیں پھر کھشبور ڈالیں وہ لڑکی سب کچھ کسی بے جان وجود کی طرح سے دیکھ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اس کی ساس نے پہلے اس کے بالوں کو کیچر سے ازاد کیا تھا پھر اس کے لمبے گنے بالوں کو آگے کیا اور اس پر وہ پانی ڈالنے لگی وہاں مجود سب ہی بڑی عمر کی خواتین اس کام میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہی تھی پانی بار بار کا ڈس پر ڈال رہی تھی لیکن میں ایک سائیڈ بھٹ کھڑی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی اس لڑکی کی آنکھوں سے آپ آنسو بیہ رہے تھے وہ رو رہی تھی مجھے حیرت کا جٹکہ اس وقت لگا جب اس کھلے سہن میں سب عورتوں نے چارہ طرف چادروں سے پڑھتا کیا اور اس لڑکی کا لباس تبدیل کروانے لگی یہ سب دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی بھلا یہ کیا بہوتا طریقہ تھا عورت کا بھی شرم و لحاظ کا رشتہ ہوتا ہے پھر یوں کھلے سہن میں بے پردگی کا زیادہ احتمال ہوتا ہے یہ سب شاید کم تھا جو کچھ میری آنکھوں نے اس کے بعد ہوتے ہوئے دیکھا تھا وہ تو ایک روح لرزا دینے والا عمل تھا وہ یہ کہ اس لڑکی کو لال جوڑا پہنایا گیا تھا پھر اسے دولن کی طرح سے سجایا گیا پھر اس کا شوہر کمرے سے باہر نکلا اور اس لڑکی کو سب کے سامنے طلاق دی وہ لڑکی اب ہچکیوں سے رو رہی تھی میرا تو دل ہی یہ سب دیکھ کر ہلسا گیا تھا یہ سب کیا جاہلیت تھی میں نے تو آج تا کیسی کسی رسم کے بارے میں نہیں سنا تھا یہ کیا بات تھی کہ لڑکی خوبصورت ہوگی تو اس کی زندگی ہی برباد کر دی جائے میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا مجھے وجہ سمجھ آگئی تھی وہ شخص دوبارہ واپس اسی کمرے میں چلا گیا جہاں سب مرد بیٹھے تھے پھر وہ پیر باہر آیا جس کو میرے سسرال والے مانتے تھے اس نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے سامنے بنے ایک کمرے میں لے گیا جب کمرے کا دروازہ باندھو کر اندر دروازے کے لاکھ ہونے کی آواز آئی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے یہ بھلا کون سا طریقہ تھا طلاق کے بعد بینہ عدد کو پورا کیے بینہ نکاح کیے کیسے وہ پیر نامی شخص اس لڑکی کو بند کمرے میں لے جا سکتا تھا اس کے بعد اس لڑکی کی چیخوں کی آوازیں باہر آنے لگی وہ اس پیر سے اپنی عزت کی پناہ مانگ رہی تھی لیکن باہر بیٹھے لوگ بے اسی کی تصویر بنے بیٹھے تھے مجھے یہ سب دیکھ کر غصہ بھی آ رہا تھا اور خوف بھی محسوس ہو رہا تھا دو گھنٹے وہ بیچاری اپنی مدد کے لیے پکارتی رہی چیخوں پکار کرتی رہی لیکن سب بے زمیر تھے مجھے حسن پر بھی غصہ آ رہا تھا وہ بھی اس جہالت پر چپ تھا دو گھنٹے بعد وہ پیر کمرے سے باہر نکلا تھا پھر اس کے شوہر کو بلا کر کہنے لگا اس لڑکی کو اس کے حجرے میں چھوڑائے کیونکہ وہ اس پیر کو پساندہ آ گئی ہے اس لیے اس کے پاس ہی رہے گی وہ شخص ایسے خوش تھا جیسے اسے کوئی بڑی خوش خبری مل گئی ہو گامور غصے سے میرے کانوں کے لو تک سرخ ہو چکی تھی اس کے بعد یوں کھانا کھایا گیا جیسے وہاں کوئی شادی ہو میرے کانوں میں تو اب تک اس لڑکی کی سسکیاں گونج رہی تھی مجھ سے ایک نوالا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا گھر آ کر میرا زبت جواب دے گیا تھا میں پھوٹ پھوٹ کا رونے لگی حسن مجھے یوں روتا دے کر میرے رونے کی وجہ پوچھنے لگے میں نے کہا حسن اگر مجھے یہ ملوم ہوتا کہ ایسا ظلم آپ کے خاندان میں رسم کے نام پر ہوتا ہے تو کبھی بھی آپ سے شادی نہیں کرتی میں کب تک آپ کی ماں سے خود کو چھپا سکتی ہوں وہ کہنے لگے پلیز میری مجبوری سمجھو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میں نے کہا اگر محبت ہے تو مجھے ایسی گٹیا رسو ماں سے حفاظت بھی دو وہ کہنے لگا یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے میری بات کو سمجھو جس کے بعد میں پڑھتے کہ معاملہ میں اور بھی احتیاط پرتھنے لگی وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا میرا ایک بیٹا بھی ہو گیا اس وقت میں بہت در رہی تھی لیکن اس وقت حرسن نے میرا بہت ساتھ دیا میرا چہرہ چھپانے میں بہت مدد کی تھی میرا بڑا بیٹا ایک سال کا ہوا تو میں پھر سے امید سے ہو گئی میرے دو بیٹے ہو چکے تھے اب مجھے پڑھتے کی عادت ہو چکی تھی لیکن ایک میری بدقسمتی نے مجھے بے حجاب کر دیا میں کچن میں مصروف تھی میری ساس اب بیمار رہنے لگی تھی چھوٹا بیٹا بھی چھے ماہ کا ہو چکا تھا بڑا بیٹا تین سال کا جب مجھے اپنی ساس کے کمرے سے دڑام کی آواز آئی تھی اور اس کے بعد ساس کے چلانے کی بھی میں بے اختیار ہی ساس کے کمرے میں باقی تو کمرہ کھالی تھا میری ساس واشرو میں نہاتے ہوئے گر گئی تھی اس وقت تو مجھے اپنی ساس کی فکر تھی اس لئے میں نے جلد بازی میں اپنا ڈبٹا اتارا اور انہیں سارا دیتے ہوئے پاہل لے آئی ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا میں نے ان کا پورا وزن خود پر برداشت کیا اور انہیں بیٹ پر لٹانے میں مدد کی میں نہیں جانتی تھی کہ میرا چہرہ بے ہجاب ہو چکا ہے میری ساس درد کے مارے روئے جا رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو کچھ دیرہ اپنا رونا دونا ہی بول گئی میں جلدی سے ان کے لئے پانی لینے چلی گئی انہیں پانی پلایا وہ میرا چہرہ ہی دیکھے جا رہی تھی مجھے اس وقت اپنے بے ہجاب چہرے کا احساس ہوا میں ڈر کر فوراں سے اپنے کمرے میں چلی گئی رات کو جب حسن آئے تو میں نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی یہ سن کر وہ بھی گبر آگئے تھے ان کی والدہ چپ چپ سی تھی ان چار سالوں میں میں نے اپنی ساز کی خوب خدمت کی تھی ابھی بھی انہیں میں ہی سنبھار رہی تھی میں اور حسن نے اپنی ماں کی بہت منت سماجت کی تھی کوئی میرے راز کو راز رہنے دے لیکن وہ کہنے لگی بدشک نہیں ہو جائے گی میں رونے لگی تھی جیسے ہی میری ساز ٹھیک ہوئی اس نے ہمیں دوسرے شہر بیج دیا کہنے لگی یہاں تمہارے راز راز نہیں رہ سکتے اور ہماری برادری کے لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہم لوگ لاہور چلے گے اور چند ماہ بعد ساز کو بھی وہیں بلالیا یہاں آ کر میری ساز نے ایسی رسموں اور دوہم پرستی سے توبہ گھر لی